مسافر کل بھی تھا مسافر آج بھی ہوں کل اپنوں کی تلاش میں تھا آج اپنی تلاش میں ہوں آیا تھا ان وادیوں میں مسافر بن کے میری روح ان پہاڑوں کو اپنا گھر مان بیٹھی روڈ ہے رسکی ٹیک ہے سیلفی انجوئی دا ویلی روڈ کو بتانی کیا ہوا ایک طرف سے پورا آئے لاؤ منالی یہاں سے پھر سے ہم لا ہول میں انٹری لے رہے ہیں دیکھو آپ کتنا ٹف رستا ہے کتنا ٹف ہے اب دیکھو جم نی کھڑی ہے اور یہ اپنی تھار کھڑی ہے دیکھئے ہمارا ٹینٹوینٹ سب لگ گوڈ مارننگ فروم منالی آج کی صبح منالی میں ہوئی کل ہم آئے تھے سپیتی سے کل والا ٹریبل اتنا خطرناک تھا کہ تکان ہو گئی تھی تو لیڈ شیٹ سے ہی آکے یہاں پہ سو گئے تھے look at this یہ ہے منالی کا view آج کی صبح ہو گئی ہے ریڈی بھی ہو گئے ہیں گیارہ ساڑ گیارہ ہو گئے ہیں منالی سے نکلوں گا میں آج شنکولا جنسکار سائیڈ اگر اوپن ہوا تو جنسکار پہنچ جائیں گے اور اگر وہاں پہ نہیں جانے دیا اوپر دین ہے ہم ٹریپ کو موڑ دیں گے کہیں اور کی طرف میں واپس آیا ویسے کل سرسو روک جاتا تو تھوڑا ٹھیک ہو جاتا لیکن میں اپنے نون کے پاس ادھر آ گیا یہاں آپ نے دیکھا یہاں اسٹرلاوس منالی میں میں پہلے بھی سٹے کیا تھا اور آج کا سٹے ابھی تک تو سوچا ہے بھائی جس پہ پہنچوں گا باقی دیکھتے ہیں کب تک پہنچنا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کتنے گھنڈی رہتی ہے تھوڑا تو ایکسپیڈیشن کریں گے تھوڑا تو بنتا ہے ہنڈر ڈےز کے ویڈیوز آپ کو ملتے رہیں گے ٹائم تو ٹائم ٹائم قریب بارہ بزنے کو آ گئے ہیں اور گاڑی میں نے سٹارٹ کر دی آپ اس کی کنڈیشن دیکھو کتنی جیدہ دستی ہو گئی ہے ہنڈر ڈےز چل رہا ہے اس لیے میں شنکلہ جاؤں گا میرے لیے سب سے بڑا چیلنج اب یہی ہے پہلے اس گاڑی کو یہاں سے نکالنا ہے اتنے چھوٹے سے گیٹ میں سے اور اس کے بعد میں اتنی پتے پتے گلیوں سے نکلنا ہے پڑے گا ہم اپنی گاڑی نیچے اتارنے کوشش کر رہے ہیں جو کی سب سے ڈیفکلٹ آسک ہے اس جگہ پہ میرے لیے تھار جیسی اتنی بڑی گاڑی کو لانا تھوڑا زیادہ ٹف ہو جاتا ہے دیکھو اب کتنا ٹف رستا ہے کتنا ٹف ہے اور ایک ٹائم میں صرف ایک ہی ویکل نکلتا ہے اور ہماری تھار جیسے ویکل تو بلکل ایک ہی نکل بائے گا ایک بار میں بہت یہ تو قسمت پہ ہے کہ آگے کوئی ویکل نہ ملے اب بلکل دیرے 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 نیچے اترتے ہیں مولورڈ منالی وہ آپس بھرنے لگ گیا ٹوریسٹ آنے لگ گیا آپ دیکھ سکتے ہیں اور میں نکل گیا ہوں آج شنکولا پاس کے لیے اپنی تھار اپنے مونسٹر کو لے کے یہ دیکھو سڑکے بڑی چوڑی تھی اور آپ دیکھ سکتے ہو کیسے کٹ کٹ کے پتلی ہو گئی ہے ایک طرف یہ پتھر بھتھر ڈال کے اس کو تو دوبارہ تھوڑا ریپیر کرنے کوشش تو ہو رہی ہے آئے لاؤ منالی ایک ایسی جگہ آئی تھی تو میں رک گیا کچھ کھانے کے لیے پرونٹک آ رہے ہیں اور یہ نیچے کی طرف آپ ریپیو دیکھ سکتے ہو کچھ ٹائم پہلے جب آڑ آئی تھی تو ندی کافان یہاں نیچے تک آ گیا تھا بتا رہے ہیں اور ادھر کے سایڈ میں آپ دیکھ سکتے ہو سوٹی بھی سڑکے ہیں یہاں سے کھا رہے ہیں اپنے کچھ کھانا پینا ہے یہاں پرونٹک لے لیے میں نے اور باہر کا نظر آپ دیکھ سکتے ہو کہ تاں خوبصورت ہے ایک پروپلم بھی ہو گیا ہے ابھی کچھ جس پاس ہے اس نے بتایا کہ اب سنو فون ہو رہا ہے مسافر کل بھی تھا مسافر آج بھی ہوں کل اپنوں کی تلاش میں تھا آج اپنی تلاش میں ہوں اٹھا ٹرنل ہے یہ جی سر جی سر جی سر کیا ڈالا ہے آپ نے یہ تو روپ ٹپ ٹینٹ ہے اچھا اندر اندر تو سمان ہے کھالی ہے بلکل ابھی کھا ہے باہر تک جا رہو سر ادھر سپیٹی سٹ برف تو دیکھیں نہیں تو سونا ادھر جس پا تک ہو رہی ہے تمہیں چلو دیکھ لیں وہ تو لاسٹ نائٹ میں ہوئی تھا آنے تو شنکولا جایا ہوں گا وہ دارچا میں اگر جانے دیں گے تو دارچا بند ہو گیا اب نکلنا تا آپ تو جس پا روپوں گا کھال نکل گینا چلو 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 People Okay sir thank you تو گائی جی اب دیکھ سکتے ہیں اوپر کے سائٹ میں ہے اٹل ٹنل کا بھوڑ اور ہم ابھی انٹری لیں گے ٹنل میں ہم اپر نو کلومیٹر لیں گے ٹنل ہے dude ہے یہ وپر دس میرے کیا پھر سے ہم ہائی الٹیٹوٹ پہ آگئے ہیں یہ اوپر کے سائٹ میں تکو سنو فر ہو رکھا یہاں پر نیچے بہری ہے چندراندی اور یہ ہے چندرہ بریج یہاں سے لے ہے 390 کلومیٹر اور ہم ابھی مڑ رہے ہیں لے کی طرف کیونکہ اس والے روٹ میں ہم جا کے آ چکے ہیں دیکھو بھیڑ تو خوب ہے دیکھو کتنا لگے گا سر 300 لگے گا آج تک تو ہم 50 ہی دیتے تھے بائک سے آتے تھے نہیں نہیں کیش ہی لوا ابھی نکلتے ہیں جسپا کے لیے جسپا میں سٹے کریں گے ویسے تو دارچہ بھی رکھ سکتے ہیں لیکن رستے میں راہل بھائی بھی مل گئے ان کا آج پری ویڈنگ شوٹ ہے یہ لوگ سیسو میں تانڈی میں سب جگہ شوٹ ووٹ کریں گے پتہ نہیں کیا جام سا لگا ہویا کسیس کا لازٹ ٹیم جب آیا تھا نا تو ان پاڑوں پہ بھی بھارت اچھی گھاسی اس پار تو بیار نہیں ہے جللہ روڑ کا کام وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور ہماری گاڑی کھڑی کافی پیچھے اور چندرہ ایک ماتر ایسی ندی ہے مطلب یہ الٹر ڈائریکشن میں چلتی ہے اس کا جو ندیوں کا جو ڈائریکشن ہوتا نا اس کا ڈائریکشن الگ ہے یہ اس کے بالکل اپوزیٹ چلتی ہے اور یہ آگے چل کے تانڈی میں بھاگا ندی سے ملتی ہے اور وہاں جا کے اس کا نام ہو جاتا ہے چندرہ بھاگا ندی یہاں سے پھر سے ہم لا ہول میں انٹری لے رہے ہیں اور یہاں سے آپ نیچے بھی جا سکتے ہو سیسو کی طرف سیسو واتر فول دیکھ سکتے ہو کئی ساری چیزیں ہیں لیکن ہم نہیں رکیں گے میرا تو بھی آگے نکلنے کا پلان ہے سیسو میں جو ایک جگہ منائی تھی جس میں بوٹنگ ہوا کرچے تھی کچھ دن پہلے تک لیکن مجھے لگ رہا ہے یہ باڑ کے بعد میں یہ ساری چیزیں ہٹ گئی ہے اور وہ سامنے کے سائیڈ میں وہاں چل کے وہ اوپر کے سائیڈ میں ہے سیسو واتر فول نیچے کی طرف ہے سیسو واتر فول اور سیسو کی ریبر جو پہلے تو یہاں پہ کیا بریج ہوا کرتا تھا اب وہ جب باڑ آئی تھی تو بریج پہ کیا سب ٹوٹ گئے تھے اور یہ تھی چندرانہ دی پہ یہ بناوہ بریج تھا اور ہم جا رہے ہیں ابھی آگے کی طرف سامنے کا نجارہ دیکھو سنو ماؤنٹینز ابھی تو دور ہے میرا کیمرہ بن تھا اچانک سے پولیس والوں کا چیک پوست آیا لائنسز پوچھا تھوڑی بود بات کر لی اچھا لگا مولے all the best آپ بڑیا کر رہے ہو اکیلے کر رہے ہو چینل چیک کیا مطلب ٹھیک ہے اب دیکھو نے جا رہے ہیں یارجن ادھر کا ہے نا روٹ یہ تانڈی پہنچنے والوں میں یہ تو بڑا سندر ہے یہ بڑا بڑا سندر ہے ایک طرف ریور چل رہی ہے چندرہ اپنی گاڑی کھڑی ہے تانڈی آنے والا ہے اور نیچے چل رہی ہے چندرہ ریور اور یہ بڑا خوبصور سا بریج ہے مطلب ہنی اس بار میں کوئی ٹھنڈی کم لگ رہی ہے ٹیمپریزر تو کافی لوہ ہے پھر بھی آیا تھا ان وادیوں میں مسافر بن کے میری روح ان پہاڑوں کو اپنا گھر مان بیٹھی تو یہ اپنے نون انکل ہے ان سے ملاقات ہو گئی یہ میرے نون ہے یہ منالی میں میں ان کے گھر پہ رہا تھا اور اسے جگہ پہ یہ لوگ مل گئے بہت بڑی آئے لگا ہے بہت بڑی آئے لگا ہے تو ابھی چلتے ہیں اور پہنچتے ہیں جس پہ ہم کرا رہے ہیں تانڈی سے ٹانک فل بس تو کہلونگ میں بھی ہے لیکن رسک نہیں لیں گے ہمارے ساتھ میں سپیٹیو میں بہت برا ہو چکا ہے تو یہاں سے ٹانک فل کروائیں گے ٹانک رہا لیا فل آٹو کٹ تک تانڈی جہاں اب آپ کو پیٹرولز کے کانس وغیرہ وٹن وٹن identific ابھی کہلونگ میں تھوڑا نیچے کی طرف جانہے ہیں کہلونگ میں دو بار رک چکا ہوں میرے کو اچھے لگتی یہ چکہ رہو نگائج یہ وکرانت ہومسٹے یہ اندر سے بڑا پیار ہے یہاں ہی رہتا ہوں میں جتنی بار آیا ہوں ادھر بھی اوپر کے بڑوں پہ اس ٹائم دو مینے پہلے آیا تھا تب بھی سنو تھی ابھی بھی ہے لداک روٹ پہ اور کوئی چیز چاہیے خوشی بھی ٹائپ کی چیز چاہیے تو آپ کیلونگ کی مارکٹ میں آسکتے ہو کیلونگ کی مارکٹ میں آپ کو ہر چیز ملے گی بڑیار دککت ہے کہ یہ رہنا کف ہو جاتا ہے تھوڑا سا کیلونگ میں پتلی کے لیے ہیں تھوڑی سی کے لیے پتلی ہے بائیک بائیک سے تو بڑا آسانی سے آسکتے ہو روڑیں پتلی ہیں یار کیلونگ میں تھوڑا سا گاڑی کے لیے تھوڑا معاملہ خراب ہو جاتا ہے لیکن بائیک سے آپ مست مجھے گھر کوئی ٹنجن نہیں ہے اور اس روڑ پہ اوپر جاؤگے تو آپ کو بہت سارے ڈابیں مل جائیں گے کھانے پینے کے آپشنز سفر منزل سے بھی سوہانے ہوتے ہیں جب راہ میں پلپل ان فیضاؤں سے فسانے ہوتے ہیں کسی کو گھر سے نکلتے ہی مل گئی منزل کوئی ہماری طرح عمر بھر سفر میرا دیکھئے ابھی ہم نیچے اتر رہے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے ریور سائیڈ ہے اور آج ریور سائیڈ کیمپنگ کریں گے بڑی خطرناک ایکسپریئنس آنے والا ہے کیونکہ ٹیمپریچر یہاں کا بہت زیادہ لول لگ رہا ہے میرے کو لیکن اوپر سے جہاں سے کئی جگہ سے پانی آ رہا ہے نا پانی گر رہا ہے اس پانی میں بھی بھرپ جمعی ہے اور نیچے کے طرف ہے جس پا ادھر کے تو لائٹنگ یہ لگا ہے حال کا بلیویش تچ آنے لگ جاتا ہے بلیویش لیکن ادھر تھنڈی بہت زیادہ ہے شاید لوگ دیکھ کتنے کپڑے بہن کے بیٹے ہیں اور تارہ بھی دیکھو صرف شرٹ میں ہے وہ بھی ہاف سلیو لیکن اترنے کے بعد تو بھائی لگے کہ تھنڈا رسک نہیں لیں گے اترنے کے بعد تو پہل لیں گے ٹینڈ کے اپشن تو ہے کچھ کچھ جگہیں پہ بچے کچھے باقی یار لوگوں نے ٹینڈ میںٹ ہٹا لی ہیں یہاں سے کیونکہ یہ در نا تھنڈی زیادہ ہوگی شاید اس لیے ٹینڈ میںٹ دیکھنے کو نہیں مل رہے ہیں اور میں نے پیچھے ایک دو پراپٹی دیکھی ہے اگر سمجھ آگئی میرے کو آگئے دیکھتا ہوں کچھ آگیا تو ٹھیک ہے نہیں تو واپس یہیں آگئے ہم وہ جگہیں فائنل کر لیں گے یہ جگہیں ملی ہے یہاں چل کے ایک بار دیکھ کے آتے ہیں کیونکہ میرے کو صرف یہیں دیکھ رہے ہیں ٹینڈ اور کہیں نہیں لگے ہوئے ادھر تھوڑے الگ ٹائپ کے بھی لگے ہوئے تو ایک بار دیکھتے ہیں بات کرتے ہیں ان سے یہاں پہ گاڑی لگائیں گے اور یہ اپنی گاڑی کھڑی ہے جس پہ ہے کافی ٹھنڈا ہے وہ ٹھنڈا ہے اور یہ برابر دیکھو جم نہیں کھڑی ہے اور یہ اپنی تھار کھڑی ہے ہم نے یہاں پہ لگا دی اپنی اور اب اس میں روف ٹاپ ٹینٹ ہم اوپن کریں گے دیکھو یہاں پہ میں نے سٹے لیا ہے ویسے آس پاس جتنے بھی ہیں سارے ہٹ چکے ہیں کیونکہ ٹھنڈی بڑھ رہی ہے اور سنو فول کے بھی چانسز ہیں تو اس پہ بھی اپنے کرتے ہیں روف ٹاپ ٹینٹ اوپن تو یہ اپنی گاڑی کھڑی ہے بڑیاں لگ رہا ہے سب کچھ تو آج کا سٹے ٹینٹ کے اندر ہی کرتے ہیں ہنی چلی پٹیٹو اور چاہے میں نے پی لیا ایک طرف من روڑ ہے اور اس طریقے کے دومس بھی بنی ہوئے دیکھو یہ اپنی گاڑی کھڑی ہے روف ٹاپ ٹینٹ کے ساتھ بہت الگ ہی لگ رہی ہے جو دیکھ رہا ہے ایک بار فوٹو کرا کے جا رہا ہے دیکھئے ہمارا ٹینٹ وینٹ سب لگ گیا ہے سب سیٹ اپ ہو گیا ہے میں اندر ڈیٹا ویٹ ہے کوپی کر رہا تھا کافی دیر سے بیٹھ کے اور سارا ہی پروڈکٹس میں نے اندر چارج بھی لگا دیئے ہیں ٹھوٹی سی دیر بعد سونے کے لیے جائیں گے اوپر زیادہ کچھ نہیں کرنا ہے ایڈیٹنگ کریں گے ابھی ایک ویڈیو کے ہنڈرے دے چیلنج چل رہا ہے اپنا تو ایک ویڈیو ایڈیٹ کرنا پڑا ہے